آخر نشرما کو دعا مل ہی گئی لیکن جو نشرما ہے وہ دعا کو کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ والی بات سن کر دعا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اتنی سچائی جاننے کے بعد یہ شخص میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے ایمان دل ہی دل میں خوش ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو واقعی یہ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے یا اس ڈرامے کے اندر کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا آج کی ویڈیو میں آپ کو اس ڈرامے کی ساری ٹیل دینے والا ہوں کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا اوزارش ویڈیو شروع سے پہلے آپ اس چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل لائک کو بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چلتے نشرمہ نے سارا پتہ لگا لیا ہے کہ دعا یہاں پر کس طریقے سے پہنچی ہے لیکن نشرمہ اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ میری ملاقات زنارہ کے ساتھ کروائیں زنارہ کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے نشرمہ اسے سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہے کہ میں دعا کو لینے آیا ہوں لیکن دعا کی ملاقات نشرمہ کے ساتھ ہوتی ہے اور نشرمہ اسے کہہ دیتا ہے ساری بات وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں لیکن جو دعا ہے وہ نشرمہ کو کہتی ہے کہ میں بکنا نہیں چاہتی مجھے ایسا کوئی بھی پیسہ نہیں چاہیے لیکن جو نشرمہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں یہ والی بات سن کر دعا حیران ہو جاتی ہے کہ اتنی حقیقت جان کر بھی یہ شخص میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو دوستو اب دیکھیں دعا کی زندگی بدلنے والی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا دعا نے بہت کچھ برداشت کیا ہے دعا کے ساتھ بہت ہی غلط کام ہوئے لیکن اب جو دعا ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ وہ نشرمہ کے پاس چلی جائے گی ابھی تک نشرمہ کے گھر والوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ نشرمہ کس طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے لیکن جب بعد میں ان کو پتا چلے گا وہ بھی پریشان ہوں گے جو نشرمہ کی پہلی بیوی ہے وہ بھی پریشان ہوگی کہ نشرمہ نے یہ کیا کر دیا اب نشرمہ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے ہر حال میں دعا کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ دکھایا جائے گا آپ لوگوں کو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں جی اللہ حافظ